مینوفیکچرنگ انڈسٹری کیا ہوتی ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر ہم کچھا مال یا ارد نرمیت مال کا یوز کرتے ہیں ہیلپ کس کی لیں گے انسانوں کی یا مشینوں کی ہم مشینوں اور انسانوں کی ہیلپ سے کچھے مال اور ارد نرمیت مال ملہب سیمی فینسٹ میٹیریل کے اوپر کام کرتے ہیں جس کے بعد ہماری کوئی نہ کوئی چیز بن جاتی ہے جیسے کپڑا بنتا ہے کپاس سے آئیرن کا یوز کرتے ہیں ہم کئی نہ کئی کچھ ٹیل یا گنے کا یوز کرتے ہیں کیا بناتے ہیں شگر بن جاتی ہے ہے نا لکڑی یا ویکش کا یوز کرتے ہیں کیا بنتے ہیں پیپر بنتا ہے اور پتھروں کا یوز کرتے ہیں ہماری سیمیٹ بنتی ہیں تو ایسا ہی ہے تو میں نے فیکٹری لگا دی فیکٹری کے اندر میں نے لوگوں کو لگا دیا مشینوں کو لگا دیا وہ کیا بنا رہے ہیں کپاس سے دھاگا بنا رہے ہیں گنے کی فیکٹری کے اندر کیا ہوتا ہے گنے سے کیا بنتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں شگر بنتی رہتی ہے چینی بنتی رہتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ہی Manufacturing Industry کام کرتی ہے اب Manufacturing Industry کے اندر جو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے Analytical Industry Analytical Industry کے اندر کیا ہوتا ہے اس Industry کے اندر ہم ایک ہی product سے کافی ساری product بنا لیتے ہیں ہمارے پاس ایک product ہوتا ہے اس product میں سے کافی ساری product ہمارے نکل جاتے ہیں جیسے اگر آپ کچھے تیل کی بات کرو تو کچھے تیل میں سے پیٹرول نکل جائے گا ڈیزل نکل جائے گا گیسولین نکل جائے گی تو ان چیزوں کا پروڈکشن ہمارا ہو جاتا ہے اب اسی طرح سے ہماری ہوتی ہے اگلی پروسیسنگ انڈسٹری پروسیسنگ انڈسٹری کے اندر کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کو کسی بھی چیز کا پروڈکشن کرنا ہے تو اس کی اوپر کافی ساری پروسیس ہوتی ہے مشین نمبر ایک ریڈی ہوتی ہوگی ایک مشین میں چینی بنی پھر دوسرے میں صاف ہوئی تیسرے میں تھوڑی سی اور صاف ہوئی تو ایسا کوئی نہ کوئی کام پروسیس میں ہو کے نکلتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں پروسیسنگ انڈسٹری جس میں کافی ساری پروسیس ہماری لگتی رہتی ہیں جیسے انہوں نے ایکزامپل دیا بھی ہوا ہے مینوفیکچرنگ شوگر فروم دا شوگر کے اسی طرح سے ہماری جو تھرڈ انڈسٹری ہے اسی کے اندر اس کو ہم بولتے ہیں سنثیٹک انڈسٹری اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہم کافی سارے کچھے مال کو الگ الگ طرح کے کچھے مال کو یوز کر کے ایک نیا مال ریڈی کر دیتے ہیں ملکہ تین چار چیزیں ہم مکس کر کے ایک نیا مال ریڈی کر دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چونہ ہے پتھر ہے جفسم ہے کوئلہ ہے ان تین چاروں چیزوں کو ملکہ نم کیا ریڈی کر دیتے ہیں سیمنٹ ریڈی کر دیتے ہیں تو سنثیٹک انڈسٹری کے اندر کیا ہوا تین چار چیزیں مکس کر کے ایک نیا پروڈکٹ بن گیا تو that is سنثیٹک انڈسٹری پھر اسی طرح سے ہمارا ہے اسیمبلنگ انڈسٹری اسیمبلنگ انڈسٹری کے اندر کیا ہوتا ہوا کچھ چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے اسیمبل کرتے ہیں بنا لیتے ہیں جیسے مان لوگ کچھ لوگ کمپیوٹر اسیمبل کرواتے ہیں بھائی LED کہیں سے لے لی CPU کہیں سے لے لیا اور CPU کا جو پارٹ ہے CPU کے اندر کی پارٹ بھی الگ لے لیے اب فور ایک زامپل میں کار کی کمپنی کی بات کروں اب کار کی کمپنی ساری چیز خود نہ تھوڑی نہ بناتی ہوگی ٹائر کہیں سے لے لیے بونٹ کہیں سے لے لیا ڈیزل کہیں سے لے لیتے ہوں گے انجن کہیں سے لے لیتے ہوں گے بوڈی کہیں سے لے لیتے ہوں گے ساری چیزیں الگ الگ یوز کر کے ان کو اسیمبل کر کے کیا ریڈی کر دیتے ہیں کار کو ریڈی کر دیتے ہیں تو یہ اسیمبلنگ اندسٹری ہوتی ہے تو یہ چاروں کی چار اندسٹری کو میں پھر سے ریکیپ کر رہا ہوں اینالیٹیکل اندسٹری میں کیا ہوتا ہے ایک ہی پوڈکٹ سے کافی سارے پوڈکٹ نکل جاتے ہیں processing industry میں کیا ہوتا ہے ایک product کافی ساری process میں سے نکل کر alie ہوتا ہے synthetic industry میں کیا ہوتا ہے کافی سارے الگ الگ product کو ملا کر ایک نیا product بنتا ہے assembling industry میں کیا ہوتا ہے کچھ چیجوں کو ملا کر ہم کچھ چیزوں کو assemble کر کے کوئی نہ کوئی product ready کرتے ہیں that is assembling industry یہ تھا ہمارا manufacturing industry رسٹی